سات سال پہلے اتر پردیش میں جو ماحول تھا اور آج کا جو ماحول ہے اس میں جمین آسمان کا انتر ہے آج اتر پردیش نویش کے سروششت ستھل کے روپ میں نئے آیام گڑھ رہا ہے یہاں ادیوگوں کے انکول واتاورن ستھاپت کیا گیا ہے نیتیاں بنائی گئی ہیں اور کانون ویوستہ میں صدھار ہوا ہے اس کے چلتے نہ صرف پردیش میں بڑے پیمانے پر نویش ہو رہا ہے بلکہ بھوشش میں بھی نویش کی سمبھاونائیں پیدا ہو رہی ہیں لوگ بھون میں شکروار کو مکھے منتری یوگی آدیتیناتھ نے اوڈیوگک اکائیوں کو جب پروچاہن راشی اور لیٹر آف کمفرٹ کا وطرن کیا تو منج سے کھڑے ہو کر دیش اور دنیا کے بڑے اوڈیوگک سموہوں نے اس بات کو ساروجنک روپ سے سوکار کیا سیمسنگ، جے کے گروپ، برلا کورپوریشن، گیلنٹ، ایچی ایل اور ہندوجہ گروپ کے سینئر اوفیشیلز نے اس کے لیے مکھے منتری یوگی آدیتیناتھ کو دھنیوات کہا اور یوپی میں بھوشش کی اپنی یوجناؤں کا بھی کھلاسہ کیا سیمسنگ ساؤت ویسٹ ایشیا کے ادھیکش اور سی ایو جے بی پارک نے کہا سیمسنگ کا یوپی سے بہت کہہران آتا ہے ہم جب 1996 میں پہلی بار یہاں آئے تھے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سیمسنگ نویڈا میں سب سے بڑی موبائل مینیو فیکچرنگ یونٹ ستھاپت کرے گا 2018 میں یہ تب سچ ہو گیا جب ہم نے ایست موبائل مینیو فیکچرنگ فیسلیٹیج کا ادھگھاتن کیا مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ہمیں بھوشش میں بھی یوپی سرکار سے اسی طرح کا سہیوگ ملتا رہے گا سیمسنگ یوپی میں نویش کرنے کے لیے پرتیبت ہے نویڈا میں ہماری موبائل فیکٹریان میک ان انڈیا کا ایک پرتیق ہیں اور ہم بھارت سے میک فور دہ ورلڈ کے لیے پرتیبت ہے ہم اتیادھنک تقنیق پیش کرنا اور ستھانی کرن کو بڑھانا جاری رکھیں گے ساتھ ہی ہم اپنی CSR پہلوں کے تحت کوشل وکاس کے مادہم سے یوپی کے یوواؤں کی کشمتہ کو بہتر بنانے میں مدد کریں گے میوووووووووووووووووووووووووووووویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عمیور موڈی جی جنگوں کا ساتھ میں بیشتر کیا بنام مجھے جوشی قبل بکم ڈیو خوبصہ ملائم تم پورچا ملائم ملائم لکہو ملائم ڈیوز اینجا ملائم ملائم کامسانسات ملائم یاج اپنے گی ملائم why it is it's important that we will continue to get the same support in the future. Samsung remains committed to invest in UP. UP shit is on a fast track on its aspirations to become a $1 trillion economy by 2028. Today the ceremony with investors is probable تباری سکر ویدیدار اچھف باستان سکر ویدیو را شروع سکر ویدیگو اطاق ہے تمام کے سطح سمسون ویدیو ڈیو را در ایسا جانب در موسیقی سنوارج كونوڈا در ایسا ہے جانب در ایسا ہے اسوأ ASH nibe ویدید کے لئے they are also filled with thousands of patents. Over the past 29 years Samsung has successfully created electronic manufacturing ecosystem موسیقی 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 جے کے سیمنٹ کے امڈی راگوپتی سنگھانیا نے کہا جے کے سیمنٹ نے پچھلے چھ سال میں تین سیمنٹ یونٹ لگائے ہیں جو لاست سیمنٹ یونٹ ہے وہ دو ہزار چوبیس میں پریاغراج میں ستھاپت ہوا ہے جو صرف نو مہینے اور اٹھائیس دن میں لگایا گیا ہے یہ پہلا ایسا پردیش ہے جہاں ٹیم انڈسٹری کو فالو کرتی ہے کہ آپ کے کام کا کیا پروگریس ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں آج آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ جے کے سیمنٹ نے ایک ہزار پانچ سو کروڑ روپے کا نویش کیا ہے اور ہم آگے بھی یوپی میں اور ایک ہزار پانچ سو کروڑ روپے کا نویش کریں گے پانچ سو کروڑ کا میڈیکل فیلڈ میں اور ایک ہزار کروڑ کا نویش آپ کی آر این ڈی ایڈوکیشن اور نئی بلڈنگ میٹیریل میں یہاں نویش ہوگا مکہ منتری اکثر ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں اور ایز آف بزنس کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے جے کے سمنٹ نے پشلے چھ سال میں تین سمنٹ یونٹ لگائے ہیں اور جو لاس سمنٹ یونٹ ہے وہ دوہجار چوبیس میں پریاغ راج میں لگا ہے جو صرف نو مہینے اور اٹھائیس دن میں لگایا گیا ہے مکہ منتری جی میں آج یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پاسیبل نہیں ہوتا اگر آپ کی جو ٹیم گراؤنڈ پہ ہے وہ اتنا سپورٹ نہیں کرتی یہ پہلا ایسا پردیش ہے جہاں پہ ٹیم انڈسٹری کو فالو کرتی ہے تو چیک کی آپ کے کام کا کیا پروگریس ہوا کام کہاں اٹھکا ہوا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اور میں جب بھی لکھناوں آتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی نئی پولیسی کا انفرمیشن ملتا ہے اور آج اس پولیسی کے دوران میں آپ کو یہ بھی آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ ایون دو جے کے سمنڈ نے پندرہ سو کروڑ انویسٹ کر لیا ہے یو پی میں لیکن ہم فردر پندرہ سو کروڑ روپے کا انویسمنٹ کا اپرچونیٹی لائنگے پانسو کروڑ میڈیکل فیلڈ میں اور ہم ہزار کروڑ کا اپرچونیٹی ایکسپلور کریں گے جو آپ کی نئی آر این ڈی پولیسی ہے اس میں پلس ایجوکیشن میں ایس ویل ایس نیو بیلدنگ مٹیریلز میں مکہ منتری جی یہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کا جو make یو پی کو to make یو پی ease of doing business جو آپ بولتے ہیں وہ یہ ایسا ایک پردیش ہے ہندوستان میں جس نے ایکچلی بتایا ہے کہ ease of doing business کیا ہوتا ہے اور یہ سب آپ کی اور آپ کی ٹیم کے وجہ سے ہے اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ جے کے کو واپس یو پی میں لے کر آئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی چھتر چھایا میں ہم further یو پی میں invest کرتا ہوں برلا کورپوریشن کے ایم ڈی اور سی ایو سندیب گھوش نے کہا روٹی کپڑا کے بعد مکان ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے ہم ہر ایک سو بورا جو سیمنٹ بناتے ہیں اس سے پردھان منتری آواز یوجنا کا گھر بن جاتا ہے اتر پردیش سرکار نے اس یوگدان کو ریکنائیٹس کیا ہے سیمنٹ انڈسٹری میں دس گناہ سے زیادہ لیبر جنریشن ہوتا ہے صرف مین پاور ہی نہیں سکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے پانچ سال میں ہمیں چھے سو کروڑ کا انسینٹیو ملا ہے جو دوسرے راجیوں کی تلنا میں بہت زیادہ ہے اور بہت کم سمیمے ملا ہے انویسمنٹ میں دو تین چیزیں بہت محتوپورن ہوتی ہیں سٹیٹ میں گورننس کا ماحول کیسا ہے لیکن اس سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کی ڈیلیوری کیسے کی جا رہی ہے اس سے دوبارہ نویش کے لیے انڈسٹریسٹ میں وشواس پیدا ہوتا ہے وہ کامفیڈنس آج یوپی کے لیے پیدا ہوا ہے یوپی میں یہ ماحول جاری رہے تاکہ ہمارا نویش سرکشت رہے ایک طرح سے ہمارا انویشمنٹ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان تو یہ روٹی کپڑا کے بعد مکان ایک چیز ہوتا ہے جو مکان صرف مکان نہیں لوگ کا ایک ڈریم سپنا رہتے ہیں کہ اپنا گھر بنائیں تو یہ کبھی لوگ معلوم نہیں پڑتے ہیں ہم ہر سو بورہ سمنٹ جو بناتے ہیں اس سے ایک پردھان منتری آواز یوجنا کا گھر بن جاتا ہے اور وہ میرا حساب سے ایک بڑا یوگدان ہوتا ہے ایک سٹیٹ ایک ہواں کا لوگ کا اور یہ اہم بات اتر پردیش گارورمنٹ نے میرا حساب سے اس کا ریکنیز کیے ہیں اس لیے سنگھانیا جی جیسا کہا ہمارا کمپنی اور بہت ساری سمنٹ ادیوگ یہاں پہ آ رہا ہے سمنٹ ادیوگ کا اور بھی ایک ہمارا جو انویسمنٹ کم ہونے سے بھی ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن جو رہتا ہے وہ بولتا ہے ایمپلائیمنٹ ملٹیپلائر بہت ہائی انویسمنٹ میں آج کر دن میں ایمپلائیمنٹ ملٹیپلائر کا بات بہت ذکر ہو رہا ہے ابھی جو دو دیت پہلے انڈسٹریل سمارٹ سیٹیز کا بھی بات ہوا ہے وہاں پہ بھی لوگ بولتے ہیں کی وان اس ٹو تھری ٹائمز ہوتا ہے انویسمنٹ کے حساب سے ایمپلائیمنٹ لیکن سمنٹ انڈسٹری ایک انڈسٹری ہے جہاں پہ دس کنا سے بھی زیادہ ہمارا جو لیبر جنریشن وہ ہوتا ہے کیونکہ جو آپ مان لیجئے جو ایک چھوٹی سی نرے گا کا گھر بنتا ہے آوازی اوزنا کا گھر بنتا ہے اس پہ بھی قریب سو دن سے زیادہ مہنپار ڈیز جاتے ہیں اور جو چھوٹے گاؤں میں بنتا ہے وہ اس میں بھی ڈھائی سو دن کا مہنپار انپلائیمنٹ تار صرف مہنپار نہیں دوسرے جو بات ہم لوگ بول رہے تھے اسے سکل ڈیولپمنٹ اور یہ جو لیبر ہے یہ صرف انسکل لیبر نہیں ہے جو میسن ہو رہا ہے جو کارپنٹر ہو رہا ہے الیکریشن ہو رہا ہے اس سے سکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے تو اس کا ایک بات ہم کہنا چاہتے ہیں سر مانو سنگ جی آپ اگر اس کے اوپر سمنٹ کمپنی کا کولابریشنز میں اس کل ڈیولپمنٹ کا جو بہت کنسٹرکشن جیسا امپروف کرے گا ایون کنسٹرکشن ورکرز جو ہوتے ہیں آپ کا جو انفرسٹرکشن میں ان کا سکل ڈیولپمنٹ کا بھی بہت ضرورت ہے اس میں ہم ایک کولابریٹیو اپروچ سے سٹیٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ اس طرح کا سکل ہم لوگ ڈیولپ کرے تو یہ بات رہا اور آپ کو کہنا ہے جو پہلے راگر جی بھی کہہ رہے تھے ایز اف ڈوئنگ بزنس وغیرے کہ ہم ہمارا ایک ان چھوٹا سا یونٹ کا حساب سے کہہ سکتا ہوں ہمارا اتنے پانچ سال میں ہم لوگ قریب دو آزار کرو سے زیادہ جی ایسٹی تو بھرے ہیں لیکن ہمارا جو انسنٹیو ہے ہمیں چھے سو کرو سے بھی زیادہ انسنٹیو ہمیں ملا ہے یہاں پہ اس پیریڈ میں جو دوسرے پردیش کا کمپیرزن میں اتنا جلدی سیٹلمنٹ ہوتا نہیں ہے ہم دوسرے پردیش کا نام نیرنگ لینا چاہتے ہیں جہاں پہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کبھی کبھی دس سال سے بھی لوگ سیٹلمنٹ نہیں کر پائیں لیکن یہاں پہ جو پرامپنس سے جو سب کچھ ریزولف ہوتا ہے وہ ایک ضرور ایک ایک ایگزامپل ہے اور اس لیے ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ یو پی آکے دیکھئے یہاں پہ کس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ انویسمنٹ دو تین چیز سے ہوتا ہے ایک تو جو بولے محول گاورننس کا محول جو ہوتا ہے سٹیٹ میں اس کے اوپر لیکن سب سے بڑی چیز ہوتا ہے جو پرامیسز ہوتا ہے وہ پرامیس کا ڈیلیوری کے اوپر انڈسٹریلس کا کانفیڈنس آتا ہے کہ یہاں پہ پھر سے نویش ڈالو تو ہم لوگ بھی یہاں پہ اور پنڈہ سو کروڑ کا ہمارا نیا یونٹ آ رہا ہے کندنگنج میں تھرڈ لائن آ رہا ہے اس کے بعد پراغ راج میں آئے گا اور ہزار کروڑ اس کے بعد آلیگرڈ میں ہمارا پلان ہے اور ہمارا دوسرے بھی فیلڈ میں ہمارا کمپری یہاں پہ جو وارٹر پروگرام ہو رہا ہے ہمارا دوسرا کمپری اس میں بھی کام کر رہا ہے بہت سارے کام یہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ کانفیڈنس آج کے دن میں یہاں پہ پیدا ہوا ہے بزنس کرنے میں پرابلمز تو آتی ہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹ آئیں گے لیکن اس کا رزلیوشن ہونا ضروری ہے اور اس کارن میں جو یہاں کا جو ایڈمینسٹریشن جو اس کو میں شے دینا چاہتا ہوں خاص طور سے پکپ کو پکپ ہے سو پرویکٹیو ان رزولوین پرابلم ہم لوگ پرابلم لے آکے ان کے پاس پرابلم ضرور ہوتا ہے کچھ نہ کچھ دکت ہوتا ہے لیکن پرابلم کا رزلیوشن ہو جاتا ہے اس سے ہم لوگ کا بہت آشوش ملتا ہے اور ریئیشورنس جس لئے ہم لوگ یہاں پہ بہت کانفیڈنس سے کام کرتا ہے ہمارا دوست راگر جی وغیرے تو یہیں بیٹھتے ہیں لکتوں سے نزدیک سبی سے ملتے ہیں ہم کلکتہ دور میں بیٹھتے ہیں لیکن وہاں سے بیٹھتے ہیں ہمارا کوئی دکت نہیں آتا ہے منفر سنگھ جی اور کسی کو آکے ہم کوئی آدمی آکے کرتا ہے کہ ہمیں ایک آج بار وہاں سے ہمارا آدمی آکے کرتے ہیں آٹومیٹیکلی سب چیز ہو جاتا ہے جو دوسرا سٹیٹ میں ایسا ہم لوگ کا انوہب نہیں ہے یہ ہم کھلے موال میں بول سکتا ہے اس کے لئے ہم بہت ہی سبی کو دیتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ یوپی کا ایگزامپل دوسرے جگہ میں بھی فالو کرے اور یوپی میں بھی یہ جاری رہے تو یوپی کا جو تین ٹریلین اکنومی کا جو بات ہو رہا ہے یہ سب آٹومیٹیکلی ہوگا اور جو اس کا چھیترہ جسا پوروانچل جہاں پہ آگے انویسمنٹ نہیں ہوا تھا وہاں پہ بھی ترقی وہاں پہ ڈیولپمنٹ بہت تیجی سے ہوگا یہ میرا پورا وشواہ سے دھنیواز جی گیلنٹ اس پات کے چیرمین سی پی اگروال نے کہا گیلنٹ نے گورکپور میں دو ہزار چھے سے ایک ہزار پانچ سو کروڑ سے زیادہ کا نویش کیا ہے اور اس میں آدھے سے بھی زیادہ نویش یوگی سرکار میں کیا گیا ہے آج ہم عدیوگک اکائیوں کو ایک ہزار تین سو کروڑ کی راشی جی ایسٹی پرتیپورتی کے روپ میں دی جا رہی ہے اور یہ اس لیے سمبھو ہو سکا ہے کہ ہم عدیوگ چلا سکیں اتر پردیش میں شاسن اور پرشاسن میں ایمانداری اور پاردرشتہ کا جو واتاورن سمبھو ہو سکا ہے وہ مکہ منتری یوگی کی درڑ اچھا شکتی کا پرنام ہے پہلے کی سرکاروں میں جب بھی کسی سمسیا کی چرچہ ہوتی تھی تو یہی سننے کو ملتا تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے لیکن اب اس میں ایک شبد کیوں جڑ گیا ہے اس کیوں ماتر نے پورے نرنے کی پرکریہ کو ہی بدل دیا ہے یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں کہ اویوادت روپ سے جو انودان اپلبد ہو پایا ہے وہ دو ہزار سترہ کی پولیسی کے تحت ملا ہے سبھی ادیمیوں کو آگرہ کروں گا کہ آپ اتر پردیش آئیے اور یہاں ادیوگ لگائیے یوگی جی کی سرکار آج کروڑوں روپے ہم کو دے کر بھیج رہی ہے اتر پردیش سرکار جتنا بھی پیسہ دے گی اس کا دس گناہ ہم اتر پردیش میں نیویش کریں گے یہاں ہمارا کمیٹمنٹ ہے گیلینڈ نے گورکپور بے دو ہزار چھے سے اب تک لگوک پندرہ سو کرو روپے سے زیادہ کا نیویش کیا ہے اور اس میں آدھے سے بھی زیادہ نیویش پوجی یوگی جی کی سرکار آنے کے بعد سمبھو ہو سکا ہے آج ہم عدیوگی کائیوں کو لگ بک تیرہ سو کرو روپے کی راش جی اشتی پرتیپورت کے روپ میں دی جا رہی ہے اور یہ اس لئے سمبھو ہو سکا کہ ہم عدیوگ چلا سکے عدیوگ ہم اس لئے چلا سکے کہ یہاں کانون بیوستہ کی جو استطیتی پیشلے سات سالوں میں سدھن ہوئی ہے جیرو ٹولرنس کی استطیتی ہوئی ہے اس کے قارن ہی یہ سمبھو ہو سکا ہے شاشن پرشاشن میں امانداری اور پاردرشتہ کا جو واطاوران سرجیت ہوا ہے یہ ہمارے پوڑے مہارا جی کی دن اکشا سکتی کا ہی پریڑام ہے آپ اوگت ہی ہیں کہ بیگت تین سروکھنوں سے ہمارے پوڑے مہارا جی کو دیش کا سروششت مکہ منتری مانا گیا ہے اور یہ ایسے ہی سمبھو نہیں ہو پاتا ہے یہ ایسے ہی سمبھو نہیں ہو پاتا ہے اس کے لئے راجنیتیگ بیوستہ میں بہت سارے پرتیرودھوں کا سامنا سنگھرس اور ویکتیگت درن نشہ سے کاری کرنا پڑتا ہے جس کے کاران آپ سب ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے ویرودھی بھی اتپن ہو جاتے ہیں گورکپور کا ہونے کے ناتے میں پوڑے مہارا جی کے ان گھڑوں سے کافی لمبے سمیے سے پرچیت ہوں اور ان کی درن نشہتہ ہی ان کی صدیو پہچان رہی ہے ہم سب کو ان کا آشیرباد ملتا رہے اور اب تک چلی آ رہی پردیش میں جڑتا کی ویوستہ کو سماپ کرنے میں جو کچھ بھی کارشیش رہ گیا ہے وہ ابھی پورا ہو سکے اور اتر پردیش کو سروششت نیویش اصطل بنانے کا جو مہارا جی کا بیان ہے وہ سپل ہو سکے ایک بات اور اس موقع پہ کہنا پڑے گا جہاں تیرہ سو کرو روپے کا انودان بھی تریت ہو رہا ہے آج ہی میں نے پڑھا کچھ سرکانیں اپنے منتری اور مکھے منتری کا بیتن تک نہیں دے پا رہی ہے ایسے میں تیرہ سو کرو روپے کانودان بھی تریت کرنا یہ پوزی یوگی جی کے سرکار کی بس کی ہی بات رہی ہے ہمارے اوڈیوگی ویقاس منتری شین اندی جی تو ہمارے ادھیمی ورک سے ہی آتے ہیں اتا ادھیمیوں کی سمشیاں سے بھلی بات ہی پرچت ہے اور ہمیں آشا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہوں میں ان کے دورہ جو سمبھوکارے ہیں وہ کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے ہمارے پردیش کے مکھ سچی شری منوچ کمار سنگ جی ایک طورت و سکاراتنگ نیڑیں اپنی جمعیداری کے ساتھ لینے والے ادھکاری ہیں ان کے آنے کے بعد بیروکریسی کی کارپڑالی میں ایک بڑے بدلاؤ کی شروعات ہوئی ہے پورو میں سامانے تے کسی بھی سمشیاں کی چرچا کرنے پر یہی سننے کو ملتا تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے اب اس میں ایک شبد کیوں جڑ گیا ہے ہر سمشیا کو اس جسی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا ہے اور اس کیوں ماتر نے پوری نیڑے کی پرکریہ کو ہی بدل دیا ہے کیونکہ سکاراتنگ جسٹکون اور پرکڑن میں تک جانے کے کاران بہت سی لمبی سمشیاں کا سمادھان ہو سکا ہے جس میں سے سیمسنگ کی بھی ایک سمشیاں رہی ہے جس کا جکر پورو میں ہوا ہے میں نے دیکھا ہے کہ پورو میں بیتی انودان اپلت کراتے سمیں بیباغوں کا مت ہوتا تھا کہ یا تو انودان دینا ہی نہ پڑے یا کم سے کم دینا پڑے ورتمان میں مکھی سچی مہدے کے نیترت میں اس سوچ میں تتہا عدیوگی ویکاس بیباغ کی کارپڑنالی میں بڑا پرورتن آیا ہے جس میں پرمکہ سچی عدیوگی ویکاس سری عنیل کمار ساگر سچیو سری عبیشیک پرکاس ایم ڈی پکپ کی ایم ڈیوشورمہ جی تتہا ہمارے انویسٹ یوپی کے بہت ہی سکریے ایڈشنل سیو پرتمیش جی کا مہتوپون یوگدان ہے پوڑی مہراج جی سرکار دورہ گھوشی تانودان وہ ان سویدھاؤں کو اپلت کرائے جانے کی پرکریہ میں جیسا کی ہمارے پورو بکتاؤں نے کہا ہے بہت سدھار ہوا ہے ہم ان راجیوں کی تلنا میں بہت آگے ہیں لیکن میرا اماننا ہے کہ ابھی اس میں اور سدھار کی گنجائش ہے میرا آگرہ ہوگا کہ مکش سچی مہدہ پردیش کی لابارتی کائیوں کے ساتھ ایک فیجیکل بیٹھک کر اس سمبھاؤنا کا اور پڑکھڑ کریں میرا یہ بھی سجاؤ ہوگا کہ پردیش استری ادیوگ بندو کی 83 کنترال پر نیمیت بیٹھک ہو اور اس کی ادھیکشتہ مکش سچی مہدہ کریں اور سمیہ سمیہ پر سمبھو ہو سکے تو آپ بھی کریں پوریج نہیں ہے کہ دو ہزار چھے کے وہ دیوگک پالسی کے تحت میں نے یکائی لگائی دو ہزار بھارہ کے تحت بھی ایکسپنشن کیا دو ہزار سترہ کے تحت بھی کیا لیکن او بیباتی طرف سے جو انودان مجھے اپلپ دھو پایا ہے وہ کیول دو ہزار سترہ کی پالسی کے تحت ہی ہو پایا ہے اس سے یہ نشجت ہے کہ ورطمان سرکار اور اس کے دوارہ بنائی گئی نیتیاں اسپشت ہیں ان کو ایک کارے کرنے کے لیے پورا بیبھاگ مکہ منتری جی کے نترت میں کاریرت ہے اور بہت ہی سکاراتنک سوچ کے ساتھ کر رہا ہے میں اس سبھا کے مادیم سے دیش کے سبھی ادھیومیوں کا آوان کروں گا کہ جیسا ہمارے مکہ سچی مہدہ نے کہا آپ اتر پردیش آئیے اور اگر آپ نے اتر پردیش نہیں دیکھا تو بھارت ورس میں کچھ بھی نہیں دیکھا ایک بار یہاں ادھیوم لگائیے اور یہاں کی جو سکاراتنک سوچ ہے سہیوگا آتنک سوچ ہے اس کا لاغ اٹھائیے ان سب کے ساتھ میں آپ سب کا آبھار بیک کرتا ہوں کہ مجھے اپنی بھاؤناؤں کو بیک کرنے کا اپنے اثر دیا اور اس بات کے لیے وشید دھنیباد دیتا ہوں کہ یوگی جی کی سرکار آج کروڑوں روپیہ دے کے ہم لوگوں کو بھیج رہی ہے ہم چاہیں گے کہ ایسے کارکرم اتنے لمبے انترال پہ نو ہو کر کے ہر تین مہینے پہ آئیوجیت ہوتے رہیں ہم لوگ کروڑوں روپیہ کا چیک اور آٹی جیس لے کے یہاں سے جاتے رہیں اس پلیٹ فارم کے مادھیم سے میں سارجنیک روپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اتر پردیش سرکار جتنا بھی پیسہ دے گی اس کا دس گنا کر کے اس پردیش میں ہم نبیش کریں گے یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے میں اتر پردیش کا ہی رہنے والا ہوں اتر پردیش کے وکاس سے جو آتنک پرسندتہ مجھے ہوگی اس کا مجھے جو آنند ہوگا اس کو میں شبدوں میں وقت نہیں کر سکتا بہت بہت دھنیوات بہت بہت آباد تینکیو اچ سی ایل کے سی ایف او اور پریسیڈنٹ پون کے دنکر نے کہا اچ سی ایل کے لیے یو پی ایک گھر ہے ہم بھارت کی ٹاپ تین کمپنی ہیں اور ہمارا ایک ہیڈکوارٹر یو پی میں ہے یو پی میں ہمارا لیٹسٹ انویسٹ انویسٹمینٹ لکھنو میں کیا گیا ہے آٹھ سو کروڑ روپے ہم نے یہاں انویسٹمینٹ کیا اور وہ اس لیے سمبھو ہو پایا کہ سرکار کی پالیسی کے تحت بہت کم سمیے میں یہ سارا کام ہو گیا لکھنو کی اکائی میں لگ بھگ پچاسی پرتیشت ایمپلوئی یو پی سے اور ستر پرتیشت صرف لکھنو سے ہیں اس پورے پروگریس میں یو پی سرکار کی بھومی کا مہتوپون ہے اس سرکار میں جو چیز مجھے الگ دکھتی ہے وہ ہے پرو ایکٹیونس سمسیا ہر کام میں آتی ہے لیکن اس کے سمادھان کرنے کا طریقہ بہت عدبت ہے اگلے تین سال میں ہماری یوجنہ یہاں چار ہزار دو سو کروڑ کے نویش کی ہے پانچ سو کروڑ لکھنو میں نویش ہوگا جس میں چھ ہزار ایمپلائیمنٹ اور ایڈ ہو جائے گی یمونہ ایکسپریس میں بھی ایک پروجیکٹ ہے جس میں تین ہزار سات سو کروڑ کا نویش ہوگا یہاں گلوبل جوئنٹ ونچر ہے جو پہلی بار یو پی میں آئے گا یو پی سرکار کی پالیسی بہت پاردرشی ہے یہاں اپنی سمسیائیں بتانے میں سنکوچ نہیں ہوتا اور ادھکاری بھی پرویکٹیو ہو کر اس کا سمادھان کر دیتے ہیں آج سے قریب پچاس سال پہلے ایک تمیل یو انجینئر اپنی جن بھومی چھوڑ کر تمیل لادو سے یو پی کو اپنی کم بھومی بناتا ہے اور ان کا نام شب نادر ہے جو اس کمپنی کو ایک گلوبل کمپنی بنا کر آج قریب ایک لاکھ کروڑ ریونیو کے ساتھ اور چار لاکھ کروڑ مارکٹ کیپ کے ساتھ یو پی میں آج کافی اگائیوں کے ساتھ چل رہے ہیں ہمارا لیٹسٹ انویسمنٹ لکنوں میں ہم نے کیا ہے جو قریب چھے سال میں قریب گیارہ ہزار انپلائیز یہاں کام کرتے ہیں آٹھ سو کروڑ روپیہ الڑی انویسمنٹ نے یہاں پہ کیا اور وہ اس لئے پاسیبل ہو پایا بیکوز جو بھی پالیسی سر تھی گورنمنٹ کی وہ اتنے سٹریم لائن طریقے سے ایمپلیمنٹ ہوئی کہ بہت شورٹ پیرڈ میں یہ سارا کام ہوا ہمارے قریب دھائی لاکھ ایمپلائیز گلوبلی ہیں انڈیا میں قریب دھو لاکھ ایمپلائی ہیں اس میں سے پچیس پرسنٹ ایمپلائی یوپی میں کام کرتا ہوں لکھنو کی ایک آئی میں قریب پچیسی پرسنٹ ایمپلائیز یوپی سے آتے ہیں سر اور ستر پرسنٹ ایمپلائیز صرف لکھنو سے آتے ہیں ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا ان ستر پرسنٹ ایمپلائیز وچھ آلماسٹ سیون تھاؤوزن پیپل کافی سارے دوسرے کنٹری سے آکر واپس پردیش میں بس گئے ہیں کیونکہ ان کو ایسی اپرچنٹی ملی جو کسی نے پہلے کبھی سوچا نہیں تھا اس پورے پروگریس میں سر یوپی گورنمنٹ کی پولیسیز پرو ایکٹی پولیسیز ایک دور درست تھا سب سے جو الگ کیونکہ میں انٹریکٹ کرتا ہوں کافی ریگولر بیسیز پہ جو سب سے ڈیفرنس مجھے نظر آیا باقی سٹیٹ سے پرو ایکٹی 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 پرو بلوم ہر کام میں آتی ہے لیکن اس کا سولوشن کرنے کا طریقہ وہ بہت عدود ہے سر اس کے لئے میں بدھا ہی دوں گا آپ کی پوری ٹیم کو اور اس کے لئے دھنیواد اب میں بات کروں ہا کہ ہم آگے تین سال میں کیا کرنے کا وچار کر رہے ہیں از ایک گروپ ہمارا پلان کریب چار ہزار دوستو کروڑ فردر انویسٹمنٹ کرنے کا ہے اگلے تین سال میں پانسو کروڑ کی انویسٹمنٹ ہم لکنوں میں کرنے جا رہے ہیں سر فیس ٹو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے چیف سیکیٹری سا کو پتا ہے اگلے تین سال کے اندر تو یو پی میں ہمارے ٹوٹل ملا کے قریب ساٹھ ہزار امپلائی ہو جائیں گے لکنوں لکنوں میں قریب سولہ ہمارے ہو جائیں گے دو تین سال میں ایک پروڈیکٹ اور ہم یمنا ایک سپرس پر سر تھوڑا کونفردنش لیٹی میں نام نہیں تھوڑا شیئر کر سکتا ہمارا approval is on almost final stage the central government ہے وہاں پر اس کا انویسٹمنٹ کری تین ہزار ساتسو کروڑ کا انویسٹمنٹ ہے جو انڈیا میں فرس ٹائم یو پی میں آئے گا سر یہ بزنس سائیڈ میں نے ایک سپلیٹ کیا نادر اور فیملی فلانتر سائیڈ بہت کام کرتے ہر دو ہی میں کافی جلو کو وہاں پہ لے ک دبلپ کیا ہے قریب ہمارا فاؤنڈیشن سے ہمارا یو پی یو پی میں ہے جس میں ہم یونیورسٹی کالیجز لیڈرشپ اکیڈمیز شکشہ پہ کافی کام کرتے ہیں اور جو ہمیں سہیوگ ملتا ہے آپ کے الگ لگ دیپارٹمنٹ سے وہ بہت سرانی ہیں ہم اس کے بہت بہت پرسنس کرتے ہیں جہا تک انسینٹیو کی بات ہے سر میں بہت گھر سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ پرابلم کبھی انسینٹیو لینے میں آئی نہیں لکھنو کا جو ہمارا کیمپس ہے سٹارٹنگ میں ایک فریمورک ڈیسائیڈ ہو گیا اس کے باد پچھلے پانچ سال سے ہمیں لگاتار انسینٹیو مل رہا ہے on a regular basis and we already got more than ہمیں ہنڈر کرو from the گورنمنٹ اس کے لئے میں بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گا policy is بہت transparent ہے sir اور ایک hesitation ہوتا نہیں ہے آپ کے جو ٹیم ہے اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو مہا کے بڑی فرینکلی اس پرابلم کو رکھ دیتے ہیں بڑی پرو سلوشن ہمیں مل جاتا ہے اس کے لئے ہم بہت آبھار کرتے ہیں گورنمنٹ کا اور اسی کے ساتھ کی پردیش ہم سب لوگوں اپنے ویچار وقت کیے جو ٹرانسپیرنسی اور پرو اکٹیونیس ہے پولیسیز میں اور آفیسرز کی کوپریشن میں اس کے لئے دنیواز اشوک لیلنڈ کے امڈی شینو اگروال نے کہا شاید ہی دیش کا کوئی بھی کونہ ہوگا جہاں اشوک لیلنڈ اور ہندوجہ گروپ کا ویو سائن نہ ہو لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں ہمیں جو سہیوگ مارگ درشن پریرنا اور پروتساحن اتر پردیش سرکار سے ملاو کسی سرکار سے نہیں ملا پچھلے سال اگست کے مہینے میں مکہ منتری کے ساتھ ہندوجہ گروپ کے ساتھ پہلی بیٹھک ہوئی اتر پردیش کی پرگتی کا ان کا وزن نویش اور روزگار بڑھانے کا ان کا پیشن اور انویش اور گروت کا ایکوسس بنانے کا درڑ سنکلپ یہ سب اتنا پربھاوش الی تھا کہ میٹنگ کے ترنت بعد ہندوجہ گروپ نے فیصلہ کیا کہ ہمارا اگلا نویش اتر پردیش میں ہوگا میٹنگ کے کچھ ہفتوں کے بعد اشوک لیلنڈ اور پردیش سرکار کے ساتھ ایک مو ہوا اور پانچ مہینے میں اشوک اور لکش کے پرتی سمرپن کی تلنا کسی بھی پردیش سے کرنا ناممکن ہے بیجن انویش اور روزگار پڑھانے کا ان کا پیشن اور ایک انویش اور گروت کا ایکو سسٹم بنانے کا ان کا ڈیٹرمینیشن یہ سب اتنا پربابشالی تھا کہ میٹنگ کے تورند بعد اشوک لیلنڈ اور ہندو جا گروپ نے فیصلہ کیا کہ ہمارا اگلا نویش اتر پردیش سائن ہونے کے اگلے صرف پانچ مہینے میں 20 فروری 2024 کو اشوک لیلنڈ کی الیکٹرک بس اور ٹرک بنانے کی نئی فیکٹری کا شلہ نیاس اور بھومی پوجا خود مانینے مکھی منتری کے کر کم لوسی ہوئی کیا آپ کو کیا آپ کو وشواث ہوگا کی پانچ سے 6 مہینے کے انترال میں ایک ادیوگ سمہوں اور پردیش کی سرکار کے بیچ بات چیت شروع ہو ایک براڈ ایگریمنٹ بنے انویسٹمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے جو جو ادیوگ جگت کی ضرورتیں ہیں ان پر چرچہ ہو اس کے حساب سے پولیسی کے ڈھانچے پر کا پر چرچہ ہو پولیسی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو پروژیکٹ کی ڈیٹیل پروژیکٹ ریپورٹ تیار ہو کس جگہ فیکٹری لگانی ہے یہ تیہ ہو زمین کی صاف صفائی کر کے اس کی سپردگی ہو نئی فیکٹری کا شلہ نیاز ہو اور بہت تیجی سے آگے بڑھے اور یہ سب صرف پانچ سے چھ مہینے میں ہو ہمارا ماننا ہے کہ شاید کسی بھی اور پردیش میں ایسا سمبھب نہیں ہم بینا کسی جرق کے آج ہی کہہ سکتے ہیں کہ اتر پردیش کی سرکار نہ کہ اس دیش کی سب سے پرگتی شیل سرکار ہے بلکہ سرکار کی سوچ ان کا جنون ان کی رفتار اور ان کے لقشوں پر اپنے لقشوں کے پرتی ان کا سمرپن کی تلنا کسی بھی اور پردیش سے کرنا ناممکن ہے ان پانچ سے چھے مہینوں میں چاہے وہ یو پی انویسٹ ہو یا یو پی سیڈا ہو چاہے پی ڈی ڈی پارٹمنٹ ہو ٹرانسپورٹ دیپارٹمنٹ ہو یا لقنو نگر نگم ہو اتر پردیش کے سبھی ویبھاگ سبھی افسران اور ہر کرمچاری نے اشوک لیلند اور ہندو جا گروپ کو سواگت کیا ہے جو آگے بھڑ چھڑ کر سہیوگ دیا ہے اس کے لیے ہم آپ کے کرتگی ہیں اشوک لیلند اور ہندو جا گروپ کا سفر ابھی اتر پردیش میں شروع ہی ہوا ہے لیکن ہمیں بھروسہ ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں بھی اتر پردیش ہمارا one of the most preferred investment destinations ہوگا ہم یہاں اس منج سے آپ کو یہ بھی وشواص دلانا چاہتے ہیں کہ بس کچھ اور سارے دیش کو گروھ ہوگا حالان کی شروع میں ہم یہاں بس بنائیں گے پر ہمارا لکش ہے کہ آنے والے سمیں میں ہم اس کار کھانے میں جو بھی نئے alternative fuels ہیں جیسے CNG LNG اور یہاں تک hydrogen بھی ان سے بھی چلنے والے آدھونک تقنیق کے وہن بھی ہم یہاں لکھنو میں بنائیں آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا کہ بھارت میں electric وحانوں کی سب سے بڑی سنخیہ اتر پردیش میں ہی ہے اشوک لیلینڈ کا بھی لکش ہے کہ 2048 تک اشوک لیلینڈ ایک net zero company ہو ہمیں رشواس ہے کہ ہمارا یہ نیا electric اور alternate fuel بس اور truck بنانے کا plant اشوک لیلینڈ اور اتر پردیش کی ان لکش کو سکار کرنے میں ایک اہم بھومی کا نبھائے گا اشوک لیلینڈ اور ہندو جا گروپ نہ اتر پردیش سرکار کے پرتی ایک بار پھر سے اپنی قطعیتہ ویخت کرنا چاہتے ہیں بلکہ کہ ہم اس پرگیتی شیل راجے کے ساتھ ایک لمبی اور اپیو کی بھاگے داری اور ساجے داری کی آشہ بھی کرتے ہیں اس افسر پر ہم ہمیں اپنا حصہ بنانے کے لیے آپ سب کو بہت بہت دن